انتہائی شاندار لذیذ اور اتنا مزیدار کہ جو ایک نوالہ کھائے گا واوا کرتا چلا جائے گا مسالوں کی ترکے والا بہت ہی مزیدار کیمہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ایسی ریسپی آپ نے نہ تو پہلے کبھی کھائی ہوگی اور نہ ہی آپ نے پہلے بنائی ہوگی اور نہ ہی آپ کو کبھی کسی نے کلائی ہوگی یہ ریسپی بہت ہی نیو ہے اور بہت ہی منفرد انداز میں میں نے تیار کی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اسلام علیکم میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تیسٹی ریسپی بھائی عزمہ تو ادھر میں لے رہی ہوں ون کے جی کیمہ جس کو میں نے مشین میں بریق کروا لیا تھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ گوشت کو پہلے صاف کر لینا اچھے طریقے سے ادھر جو کیمہ میں نے لیا ہے وہ مشین کا ہے ہاتھ کا کٹا ہوا نہیں ہے لیکن مشین میں بھی میں نے اگر اس کو پسوایا تھا تو زیادہ بریق نہیں اس نے کیا تو دیکھیں آپ کے سامنے یا آپ نے جب بھی کیمہ کروانا ہے تو آپ نے پہلے گوشت کو اچھے طریقے سے دو لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا کیمہ کروانا ہے لیکن آپ نے اس کو بعد میں نہیں دونا تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ون کے جی کیمہ اور ایک کڑائی لیا ہے اور اس میں میں نے تقریباً چار سے پانچ ادھر ٹیمائٹر ایٹ کی ہیں ان کو میں نے درمیان سے کٹ کر دیا تھا یعنی کہ میں نے ہاف کر دیا ہے اور دو اپیاز میں نے ایٹ کی ہیں اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا نمک تقریباً ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں ہلدی پورڈر ڈالوں گی اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں ریڈ چیلی ڈال لی ہے یہ تمام مسائلے آپ نے اس میں اچھے طریقے سے ڈال دینے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی ادھرہ کو لیسن کٹا ہوا میں نے اس میں ڈالا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں تو اب میں اس کو رکھ دوں گی تقریباً دس من تک کے لیے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ٹماتروں کے چھلکے ہیں نا آسانی سے ریموو ہو جائیں تو دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے یہ پانی میں نے اس میں بہت ہی کم ڈالا ہے کیونکہ کیمہ جو ہے وہ جلدی گل جاتا ہے اور جب ہم اس کو ڈکن دے کے پکاتے ہیں تو سٹیم میں بھی یہ کافی زیادہ حد تک پک جاتا ہے میں نے کیا کیا ہے ٹماتروں کے چھلکے جو ہیں یہ ریموو کر دی ہیں یہ آپ کے سامنے ہی ہیں تو آپ نے تمام ٹماتروں کے چھلکے اسی طریقے سے ریموو کر دینا ہے آپ یقین کریں جب آپ اس طریقے سے کیمہ بنائیں گے تو آپ tyleوں چاہرتے رہ جائیں گے یہ اتنا لذیذ اور اتنا مزے کا یہ کیمہ جو ہے یہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی لذیذ یہ کیمہ تیار ہوتا ہے اس کو آپ کیمہ کڑائی بھی بول سکتے ہیں شنماری کیمہ بھی بول سکتے ہیں اور کیمہ پیاس بھی بول سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی ریسپی آپ نے ضرور ڈرائی کرنی ہے تو دیکھیں یہ ٹماتر اور پیاز ہر چیز جو ہے یہ اچھے طریقے سے قیمے میں میکس ہو چکی ہے اور بس تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے یہ قیمے میں باقی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ پانی جو ہے اس کو ڈرائی کر لیں گے اچھے طریقے سے تو تقریباً پانچ سے سات منٹ لگیں گے اس طرح قیمے کی بنائی بھی ہو جائے گی قیمے کے اندر جو پانی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے گا تو آپ نے اچھے طریقے سے جو ٹماتر تھے جو پیاز تھے آپ نے تمام چیزوں کو ایک چمچ کی مدد سے اچھے طریقے سے میش کر کے میکس کر لینا ہے تو بہت ہی لا جواب یہ ریسپی ہے آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے اور آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے تو کافی حد تک جو پانی ہے یہ ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو کڑائی میں تیار نہیں کریں گے میں اس کو طوے پہ بنانے والی ہوں تو آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ ویڈیو جو ہے یہ بہت ہی شاندار ہے تو میں اس کو طوے پہ بنانے والی ہوں تو طوا سب سے پہلے میں لے لوں گی اگر آپ کے پاس چھوٹا ہے تو چھوٹا لے لیں تو میرے پاس تھوڑا سا بڑا طوا تھا تو میں نے وہ استعمال کیا ہے تاکہ آسانی سے کیمے کی بنائی جو ہے یہ ہو سکے تو سب سے پہلے میں نے اس میں ہاف کپ کوئل ڈالا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی کیمہ کیمہ ڈال کے میں اچھے طریقے سے اس کی بنائی کروں گی بہت ہی منفرد ریسپی ہے اور بہت ہی لاجواب ہے آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کیونکہ بکرائیت کے موقع پر اگر آپ اس ریسپی کو اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ یقین کریں کہ جو بھی کھائے گا وہ اونگیاں چارتا رہ جائے گا یہ اتنا مزے دار کیمہ تیار ہوتا ہے حاصل طور پر ریسٹورنٹ میں ہوتلوں میں جب ہم کہیں باہر کھانے جاتے ہیں تو وہ کیمہ جو ہے کیمہ گڑائی اسی طریقے سے تیار کرتے ہیں بہت ہی لعزیز تیار ہوتی ہے اپنے ویڈیو کو فل ووج کرنا ہے تو میں نے سب سے پہلے کیمہ ڈال دیا پھر میں نے اس میں ڈالیا ہے سرک مرچ کا پورڈر ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا یہ آپ کے سامنے ہی ہے اب ہم کیمہ کی دو سے تین منٹ تک اچھے طریقے سے بنائی کریں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی اس کو بھون رہی ہوں تو میں اس میں ایڈ کروں گی اب نمک مرچ جو ابھی یعنی کے مسالے وہ میں اس میں ایڈ کروں گے اچھے طریقے سے اس کی بنائی کرنے کے بعد تو سب سے پہلے میں اس میں پیاز ایڈ کروں گی تقریباً میں نے تین سے چار عدد پیاز دیے تھے جن کو میں نے دو کے بریک بریک کٹا ہوا تھا آپ نے پیاز اس میں ایڈ کر دینا ہے پیاز ایڈ کرنے سے اس کا فلیور اور ذیکہ اور بھی بھر جاتا ہے ہم جس میں کہتے ہیں نا چٹ پٹا کیمہ پیاز آپ اس کو وہ بھی بول سکتے ہیں بہت ہی مزے کا یہ تیار ہوتا ہے تو آپ نے پیاز ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں دو سے تین منٹ لگیں گے صرف اس کو بننے میں پیاز اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا تو میں اس میں چوب کی ہوئے ٹماٹر ڈال دوں گی ٹماٹر جو ہیں وہ میں نے ادھر چار سے پانچ عدد لیے تھے اور یہ ہے میرے پاس سبس مرچیں ٹو ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس سے بھی اس کا فلیور اور ذیکہ بہت ہی بڑے گا جب ہم اس کو طوے پہ بناتے ہیں تو آپ یقین کریں بہت ہی مزے دار یہ کیمہ تیار ہوتا ہے کل ڈابر سٹائل کی طرح کا یہ کیمہ بن کے تیار ہوتا ہے بہت ہی مزے گا یہ تیار ہوتا ہے تو میں اس میں ڈار رہی ہوں ٹکہ مسالہ تقریبا ہاف ٹیبل سون میں نے اس میں ٹکہ مسالہ بھی ایڈ کی ہے تاکہ یہ اور بھی کھانے میں مزے گا لگے بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے اچھا جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں یہ آپ کی طرف سے ایک پیار ہوگا ٹھیک ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے ادھر میں لوں گی دو عدد انڈے انڈے ڈال کے میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اس سے اس کا فلیور و زیکہ اور بھی بڑے گا کیونکہ میرے بچوں کو جو ہے اس طرح کا انڈا کیمہ بہت اپساند ہے پیاز ہو اور انڈے ہوں وہ بہت اپساند کرتے ہیں اس طرح کا تو میں نے سوچا کیوں نہ بکرائید پر سپیشل آپ لوگوں کے لیے میں یہ ریسپی جو ہے یہ شیئر کر دوں تاکہ جد پٹ اگر آپ کے گھر میں مہمان آگئے ہیں اور ٹائم بہت ہی کم ہے تو آپ جلدی جلدی سے یہ بنا کے ان کے آگے پیش کر سکتے ہیں آپ یہ کین مانئے جب آپ نے اس طریقے سے کیمہ بنا کے مہمانوں کے آگے پیش کیا تو وہ حیران رہ جائیں گے اور ضرور آپ سے یہ ریسپی پوچھیں گے اس کیمہ کی تو میں نے اس میں کالی مرچ کا پوڈر بھی ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون وہ بھی ڈال کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اور اس میں میں نے گرم مسالہ بھی ایڈ کیا ہے پسہ ہوا وہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اب کیا کریں گے کہ اس میں تقریباً چھے سے سات عدد ہری مرچیں ہم ایڈ کریں گے اس کو خوبصورت بھی تو دکھنا چاہیے نا یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کی فائنل لک یہ میرے اللہ تعالیٰ کی شان ہے بن کے کتنا ودیہ سا یہ کیمہ جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی مزے دار اور لا جواب ریسپی آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کرنا مت پھولئے گا میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ آپ کو حوش رکھے عباد رکھے آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ